بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیال سالتوارڈا سو ٹوڈے آئیم میکنگ چکن بریانی آج کے بعد آپ کے چاول جو سٹیکی بنتے ہیں بلکل اچھے کھلے کھلے سے بنیں گے بلکل لمبا چاول ہوگا اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس میں ساری آپ کو میں ٹپس بتاؤں گی کیوں آپ کی بریانی جو ہے وہ پھک کی رہ جاتی ہے یا آپ کے چاول سائی سے جو ہے وہ بائل کیوں نہیں ہوتے ہیں جو چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیجئے اور لائک لازمی کیجئے گا ہاف کب ہم لیں گے آئل اس میں ہم تین بڑے سائز کے پیاز ایڈ کر دیں گے اچھا پیاز اگر آپ کم ڈالیں گے تو پھر بھی آپ کی جو ہے نا وہ مسالہ پروپر نہیں جائے گا چاولوں میں اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے دو تین اس میں تیز پاس شامل کریں گے ایک داچینی کا ٹکڑا شامل کریں گے ایک بادیان کا پھول اور جائفل جلوکتری کوٹر پیس اس میں شامل کریں گے تین چار اس میں کلووز شامل کر دیں گے یعنی کہ لانگ اور ایک کھانے کا چمچ اس میں لسن ادھرک کا پیس شامل کر دیں گے ہلکا سا اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں نمک میں نے ون ان ہاف ٹی سپون ایڈ کیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کیجئے گا ون ٹی سپون اس میں میں نے گرین چلی پیسٹ ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی چیکن یہ تھا سات سو گرہ اور اس میں آدھا پیکٹ میں نے بریانی مسالہ نیشنل کا ایڈ کیا ہے یہ بہت خوشبودار ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے یہ مسالہ اور اس میں میں نے ون ٹی سپون زردہ کلر اور چار ہری میچیں ثابوتی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس میں دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر ایک کھانے کا سمچ ایڈ کیا ہے ایک بڑے سائز کا میں نے چیماٹر ایڈ کر دیا ہے اچھے سے بنائی کر لیا چیکن کی اب میں نے اس میں آدھا کپ دہی شامل کر دیا ہے اب دہی کا پانی خوشک ہونے تک ہم چیکن کو پکائیں گے تو اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دے رہی ہوں بہت زیادہ نہیں بس ہلکی سی گریوی کرنی ہے ہم نے تو اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ کھلا ایک برتن لیں گے کھلا سارا اس میں پانی لیں گے کنجوسی نہ برتن کی کریں نہ آپ پانی کی کریں اور ایک کھانے کا چھمچ آئل اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چھمچ نمک اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چھمچ ہی ہم اس میں شرکا ایڈ کریں گے اور دو تیز پات اس میں شامل کر دیں گے دو بادیاں کے پھول اس میں شامل کر دیں گے جیسی پانی میں وائل آئے گا تو ہم اس میں آدھا کلو سیلا رائس جو میں نے آدھا گھنٹا پہلے بھگو کے رکھے تھے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے پکانا ہے تقریباً 90% تک مطلب تھوڑی سی جب ایک کنی رہ جائے تو ہم نے چلے کو بند کرنا ہائی فلیم پہ ہمیشہ آپ اس کو پکایا کریں اس کے بعد اس کو چلنی میں نکال لیا ہے کوئی اس پر سے تھنڈا پانی نہیں گزارنا اور جب بلکل یہ ریڈی ہوگی تو نو چیزیں تو اس کو ہم تیع اس کی لگا دیں گے اور اس کے بعد میں اس پہ دھنیاں سپرنکل کر رہی ہوں اس میں میں ٹی مارٹر ڈال رہی ہوں اس میں میں بریانی ایسنس تھوڑا سی ون ٹی سپون کے برابر اور اس میں ون ٹی سپون زردے کا کلر اور تھوڑا سا دودھ تقریباً ایک چمچ کھانے کا اور اس کے بعد پہلے پانچ بند آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ دم دینا ہے باقی دس بند آپ نے لو فلیم پہ دینا ہے